مرحبا حاضرین مجیریز حدیث دوست اور بزنگو عزیز نفجوان میرے بھائی ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقصدس کی دعایت شریفہ اور اللہ کے آخرین امین تمام امیوں کے سبتار آقائے نامدار قجبہ ندینا سمزہ امت کے مقیقانی قبلی والے اسنہی جانی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارکہ حدیث آقوم کے سامنے دیکھئے بہا کرے کہ اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے باپ کو صحیح صحیح کہنے دی کوفید اتا فرما رہے ہیں اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی کوفید پرشید اللہ عمد کی کوفید اتا فرما رہے ہیں اور اللہ امت کی فکر تکا فرما رہا ہے امت تک سے ہی علم و پہنچانے کے لیے اللہ خجے اور آپ کو سب و آفیت کے ساتھ قبول کر دیں عزیز کے بھائیوں میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چونی تقریب نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے اور میری ذر سے پہلے ملابات ہیں تو صرف مختصر ہم ایمان کا مزادرہ کریں گے کہ ایمان کتنی بری بہتے ہیں میں نے بات پر انہیں آنڈ مجھے شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز سارے آنڈ مجھے اپنی بات کو ختم کروں چلے گا انشاءاللہ دعا کے ساتھ سارے آنڈ مجھے ختم کروں گا ان دوران اللہ تعالیٰ میرے دن پر جو باتیں بتارے گا زبان سے جو بھی حجبائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آنڈ کی توفیق بتا فرمائے اور اللہ جتنے بھی سننے والے اور یہ بات جناں تک جائے گی اللہ سب کو عمل کی توفیق بتا فرمائے عزیز میرے بھائیوں جب سے انسان حوش سنبھاتا چاہے عربی ہو چاہے عجلی ہو چاہے دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہنے والا ہو جب بچہ ہوش سنبھاتا ہے تو ماں باہ اس کے ذہن میں ایک بات ملاتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو کنگیا بھی ملے گا پیسہ ہوگا تو لوگ عزت کرے گا پیسہ ہوگا تو لوگ سلام کرے گا پیسہ ہوگا تو سماج میں کوئی عزت ہوگی ہر انسان کے ذہن میں چاہے کس بھی ہو یا پہنچیں کوئی بھی دھرم کو اپنانے والا ہو تمام کے ذہنوں میں ایک بھی بات ہے جب سے بچے بہت سنبھاتے ہیں جب سے انسان بہت سنبھاتا ہے جب اس کو عقل آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی اچھا گھر ہوگا گاری آیا ہے تھوڑا میں شیئر ہوگا تو میں سب سے بڑی زندگی میں جینے والا ہوگا میرے لئے آسانی ہوگئی میں کامیہ ہوگا یہ ہے ایک دنیا کی نظر اور ایک ہے قرآن کی نظر کہ قرآن کی جزر سے ہم دیکھیں گے تو قرآن ہم کہہ رہا ہے اللہ ہم کہہ رہا ہے کہ کامیہ بھی کی نشانی نہیں ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِذْا بَتَحُلُ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِذْا بَتَحُلُ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِذْا بَتَحُلُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان چلتا ہے تو اس کا پرچھایا اس کا عشق اس کے سامنے بکتا ہے اب وہ اس کے عشق اس کے پرچھائے کو پکرنا چاہے تو پکر سکتا ہے وہ ہے اللہ اس کی شرط میں نہیں پرچھائی نہیں نہیں پرچھائی نہیں موت ابھی سکتے وہ لوگا یہ پرچھائی نہیں نہیں پرچھائی نہیں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دنیا ایک پرچھائی پر جانے ہیں جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے بھاگتے چلے جائیں گے دنیا تم سے روچ بھی چلی جائیں گے روچ بھی چلی جائیں گے